بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مخترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ہندو عورت کا صورت فاتحہ پر یقین کوا کہ آپ نوں گے حدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا عرب کی قبیلی میں ایک غیر مسلم شادی شہدہ عورت رہا کرتی تھی اس کا شہر بہت بڑا بسنس منتر ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی محبوب نبی ہیں ان پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے صورت الفاتحہ جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر کون کی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں بے شمار پرکارت ہیں اس میں اب عقیدی کی بات ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اللہ تبارک و تعالی جس کی دن میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا اب کسی شاہ سے اس عورت نے صورت الفاتحہ سیکھ لی پھر جب اس نے صورت الفاتحہ کا ترجمہ پڑا تو اس کی آنکوں میں آنسو آ گئے وہ جب بھی یہ صورت پڑتی تھی اللہ تبارک و تعالی اس کی بگڑے کاموں کو سنوا دیتا ایک دن اس کی بیٹو کو ایک خطرناک زہریلی بیچونی کاٹ لیا بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا سب نے یہ کہہ کر جان چڑھوالی کہ اس بچوں کا زہر بہت خطرناک اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مخمان ہے ماں کا رو رو کر برا حالتہ اور شہر اپنے خداوں کی عبادت کر رہا تھا ان سے مدد مانگ رہا تھا پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ صورت الفاتحہ کے بارے میں اس نے پڑا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفاہ ہے اس کی دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کی دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی جب اس نے اس صورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچوں نے کٹا تھا اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب اس نے صورت پاتھا کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کڑا ہو گیا جیسے کسی بچوں نے کبھی کٹا ہی نہیں تھا اس کا شہر دھوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسے کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھے آتی میں نے پڑھ کر اور اپنے بچے پر دھم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کہ ایسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ اس کا شہر بجائے خوش ہونے کے اس سے نراز ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونی کر رہی ہو اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ ورنہ ہم سے بچڑنے والا تھا اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت دی جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیری مو سی یہ صورت سنی تو یاد رکھنا تیری کال کیشنوں گا اس کو اللہ کی کلام پر بلکل یقین نہیں تھا جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کی کلام پر یقین ہو گیا اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان آفروس ہے اس عورت کا شوہر جب گر سے کام کا نکلی نکلا نکلتے وقت جب اس نے اپنا چوتہ پہنا تو اس میں وہی بیچو موجود تھا جس نے اس کی بیٹی کو کٹا تھا اس کی ڈنگ سے وہ بچا تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا کیونکہ جب بیچو نے اس کو کٹا تو زہر پوری جسم میں پل گیا اور تڑک تڑک کے وہی تم توڑ گیا ہندان میں یہ حبر پہنچھی تو کوہرام مچ گیا اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا شوہر کے مرتی ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی وہ عورت کرزدار ہو کر رہ گئی وہ بہت پریشانتی دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں صورت فاتحہ کا عورت کرتے رہوں کیا فتح میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں پھر وہ زور زور سے صورت فاتحہ پڑھنے لگی چلتے پرتے اوٹتے بیٹھتے صورت فاتحہ کا عورت کرتے رہیں اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی بندوں کی دعاوں کو رت نہیں کرتا پھر یوں ہوا کہ سات دن کے اندر اندر اس کو خوشحبری مل گئی کہ اس کی کربار کو سنبھالنے کیلئے اس کی شوہر کا دوست آ گیا ہے جب دوست کو حبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں وہ میرے بائی کی طرح تھا میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور پچائیں گی پھر اس شخص نے اس آورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کربار سنبھال لیا دیری دیری جیسے زندگی پہلی تھی وہ ایسی ہی ہو گئی اس کی شوہر کے دوست نے اس آورت کو صورت آتھا پڑھتے ہوئی سن لیا اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا یہ کوئی منطر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی سکھائیے اس پر عورت کہنے لگی یہ کوئی منطر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے پیارے پیامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل گئی ہے یہ اس میں ایک صورت ہے جس کا نام صورت فاتحہ ہے پہل کہنے لگی مجھے تیس پر یقین ہے میں نے کسی سے یہ صورت فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پیرتے یہ صورت پڑھتی رہتی ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس صورت کو مانتی ہے وہ مزید کہنے لگا ایک صورت کی اتنی تاثیر ہے تو پوری قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے تو ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہم دنوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے وہ کہنے لگے جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے اسی امید کے ساتھ اجازت دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کچھے گا اور ساتھ ہمارے چینل اسلامیک انفوز 031 کو سبسکرائب کریں شکریہ